بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے بچوں کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ہم پڑھ رہے تھے گرینیز فیبلوز کچن کلاسیکست سبجیکٹ انگلیش لیسن تھا ہمارا سٹوریز میں ہم سٹوریز پڑھ رہے ہیں کل ہم نے نیا لیسن شروع کیا تھا گرینیز فیبلوز کچن دادی ماں کا مشور باورچی خانہ پیرے بچوں آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر وان ٹو وان وان ہنڈرڈ ٹوانٹی وان آپ اپنے کتاب کھولیں اور دیکھیں میں پڑھوں گا آپ سنے کے پیچے پیچے پڑھیں گے پیجا آج ہم کچھ جاب Johannیز کے پیچے پیچے براؤنج جگرینی سے پڑھیں گے پیچے پیچے کیجز گرندا پیچے 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 جگردین window on the other side of the hose on the other side of the hose and finally from her bathroom window on the other side of the hose there were trees on all sides and it was impossible to tell which one we were in until we answered her call sometimes crazy would give us away by barking beneath our tree when there was fruit to be picked moon did the picking the mangoes and leeches came into season during summer when I was away at boarding school so I couldn't help with the fruit gathering the papayas were in season during winter but you don't climb on the papaya trees they are too slender and wobbly you knock the papayas down with a long pole and catch them before they hit the earth moon also helped granny with the pickling she was just really famous for her pickles green mangoes pickled in oil were also popular so was her heart chilies and other fruits and vegetables she could pickle almost anything from nasturitum seed to jackfruit uncle can didn't care for pickles so I was always urging granny to to make more of them my own preference was sweet chutneys and sauces but I ate pickles too even the very hot ones one winter when granny funds were low moon and I went from horse to horse selling in pigs and chicken to help us with the fishing temple and then the horse and then the riding and the tree could climb almost any tree in the garden and if granny was looking for us she would call from the front verandah and then from the pantry at the side of the horse and finally from her bum باتھروم ونڈو مصنف کہتا ہے کہ میں اور مون درختوں جو باغ میں درختیں ان پر چاہ جاتے تھے اور دادی ماں ہمیں ڈونڈتی تھی کبھی وراندہ سے کبھی مکان کی ایک سائیڈ سے کبھی دوسری سائیڈ سے کبھی باتھروم سے کبھی کھڑکی سے ہمیں بلاتی تھی اور ڈونڈتی تھی اس کو معلوم تھا کہ یہ کسی درخت پر بیٹھے ہوں گے وہاں بہت سارے درخت تھے اور یہ بتانا ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم کس درخت پر ہیں جب تک کہ ہم خود ہی نہیں بتاتے تھے سم ٹائمز کریزی کو وڈ کیو اس آوے بائی بارکنگ بینیت آور ٹری کبھی کبھی کریزی جو ان کا کتا تھا وہ وہ بھونک جاتا تھا ہمیں دیکھ کر دادی ماں کو پتا چال جاتا تھا کہ ہم کہاں ہیں کریزی جو ان کا کتا تھا جنت پہل جاب پھال پھروٹ اٹھانے پڑتے تھے تو مون مدد کرتا تھا دلو سے پھال پھروٹ اٹھانے میں جب آم اور لچیز کے فروٹ ہوتے تھے وہ گرمیوں کے موسم میں ہوتے تھے تب مصنف جوہا وہ ایک بوڈنگ سکول میں ہوا کرتا تھا اس لئے وہ اس فروٹ کو جمع کرنے میں مدد نہیں کر سکتا تھا پپیہ کا فروٹ سردیوں کے موسم میں ہوتا تھا لیکن مصنف جوہا وہ اس درخت کے اوپر نہیں چاہ سکتا تھا کیونکہ درخت پتلا ہوا کرتا تھا اور ادھر ادھر ہلتا تھا اس لئے مصنف جو تھا اس درخت کے اوپر نہیں چاہ سکتا تھا مصنف پپیہ کے درخت کو ایک لمبی چھڑی کے ساتھ ہلاتا تھا اور جو ہی پھال نیچے گرتے تھے تو وہ ان کو راستے میں ہی پکڑ لیتا تھا زمین پر گرنے سے پہلے مون دادی ماں کو آچار ڈالنے میں بھی مدد کرتا تھا دادی ماں آچار ڈالنے میں بہت مشہور ہوا کرتی تھی گرین منگوز پکڑ لیتا تھا گرین منگوز جو ہرے عام تھے ان کا آچار بھی کافی مشہور تھا دادی ماں اچار ڈالنے میں مشہور تھی ٹرنپس کا کیرٹس کا کالی فلاور کا چلی کا فروٹ تو دادی ماں ان فروٹ میں آچار ڈالنے میں مائے تھی وہ کسی بھی چیز کا آچار ڈال سکتی تھی ناسٹر تیم سیڈو جیک فروڈ انکل کین ڈیڈنٹ کیر فار پیکلز چاچا کین جو تھا وہ آچار میں کوئی دھیان نہیں دیتا تھا اس لئے میں دادی ماں کو کہتا تھا کہ آپ آچار زیادہ سے زیادہ ڈالو میرے اون پریفرنس تھا سویٹ چٹنیز اور ساسز میری جو عام خواہش تھی میری پسند کی چیز وہ میٹھی چٹنی تھی اور چٹنی جو تھے وہ میری پسند تھی بٹ آئی ایٹ پیکلز ٹو لیکن میں آچار بھی کھاتا تھا ایون دا ویری ہارٹ ونس لیکن اگرچہ یہ بڑا گرم بھی ہوتا تھا آن ونٹر سردیوں میں وین گرینیز فنڈس فائر لو جب گرینی کا کے پاس دادی ماں کے پاس پینسے کم ہوتے تھے مون انڈ آئی وینڈ فرام ہوس ٹو ہوس میور مون گرگر جاتے تھے سیلنگ پیکلز فار ہر اس کا آچار بیجتے تھے ان سپیٹ آف آل دا پیپل انڈ پیٹس شی فیڈ گرینی وزنڈ ریچ اگرچہ سارے لوگ اچھے بھی تھے اور امیر بھی تھے لیکن دادی ماں جو تھی وہ امیر نہیں تھی دا ہوس ہیڈ کم ٹو ہر فرام گرین فادر یہ گر اس کو ماں باپ نے دیا تھا باٹ دیر وزنٹ مچ منی ان دا بینک لیکن بینک میں زیادہ پیسے نہیں تھے پیرے بچو آج ہم یہ ایک صفحہ ہی پڑھیں گے ایک پیج تو آپ اس کو اچھی طرح تیار کریں کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے موسیقی موسیقی